موزد سامین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا عمل بتاؤں گا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر کیے گئے جادو کا توڑ نکال سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھے لائکنگ بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ بہت دنوں سے بیمار رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دوائی دے اور وہ دوائی کھانے کے بعد کچھ دنوں تک آرام مل جاتا ہے پھر وہی بیماری شروع ہو جاتی ہے یا پھر ایک بیماری ختم ہوتی ہے کہ دوسری بیماری سامنے آ جاتی ہے یعنی ایک بیماری سے ابھی صحیح طریقے سے شفای آپ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری بیماری آنپڑی ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اب ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے کس طرح سے معلوم کریں تو میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے آپ کو آئی بٹن پر کلک کرنے پر وہ ویڈیو مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جادو کو توڑنے کا حل بتاؤں گا یعنی اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے تو کس طرح سے اس جادو کی اثر کو ختم کیا جائے اور اپنی بیماریوں اور آفتوں سے کس طرح سے شفایاب ہوئے جائے یہ تمام طریقے اس ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ہاں مجھ پر جادو کیا گیا ہے آپ نے وہ طریقہ بھی آزما لیا جس طریقے میں کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے تین لال مرچ لینے ہیں یاد رہے تین لال مرچ لیں گے اور ان تینوں لال مرچ پر تین تین مرتبہ یعنی سب سے پہلے ایک مرچ اٹھائیں گے اور اس میں تین مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاوذو برب الفلق پوری سورہ پڑھیں گے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ ناس یعنی خلاوذو بربی ناس کا سورہ شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھ کر ایک مرچ پر پھوک دیں گے اس کے بعد دوسری مرچ اٹھائیں گے اس میں بھی تین مرتبہ سورہ فلق تین مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے اس پر پھوک دیں گے دم کر دیں گے پھر تیسرا مرچ اٹھائیں گے اور اس میں بھی تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورہ ناس پڑھ دیں گے پڑھنے کے بعد دم کر دیں گے دم کرنے کے بعد ایک مرچ کو آپ چولہے میں ڈال دیں جہاں پر آپ کھانا وغیرے پکاتے ہیں اگر آپ کے پاس چولہ ہے تو چولہ میں ڈال دیں نہیں تو آپ کاغذ وغیرے جلا کر اس کے اوپر وہ مرچی ڈال دیں ایک مرچی اس طرح سے ڈال دیں اور جو دو مرچی بچے ہوئے ہیں ان دونوں مرچیوں میں سے ایک مرچی کو جو آپ کھانا پکائیں گے ان کھانوں میں ملا دیں اور جو تیسرا مرچی ہے اس مرچی کو اپنے گھر سے آنکھ بند کر کے باہر کی طرف ٹھیک دیں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی جو بیماری اندر کی ہے جو جادو کے اثرات کی وجہ سے ہے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اور آپ شفایاب ہو جائیں گے امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کی سے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ